اکس نے اسلام آباد کے ایک مقامی ہوتل میں عورتوں کے ساتھ ہونے والی جنسی زیادتی پر ایک ریپورٹ جاری کی جس کا مقصد پاکستانی میڈیا میں یہ شعور بیدار کرنا ہے کہ جنسی زیادتی والے کیسز کو کس طرح ریپورٹ کریں اور اس کو سنسنے خیز نہ بنائیں اکس کی سربراہ تصنیم احمر نے اس ریپورٹ کے بارے میں مزید بتایا اس میں وہ باتیں ہیں جو میڈیا میں آ چکی ہیں جو کیسز ٹیڈیز ہم نے دی ہیں وہ چیزیں ہیں جو ریپورٹ کے ذریعے ہم نے لی ہیں کسی اور ادارے کی ریپورٹ سے اٹھائیں گے میڈیا میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی رائے ہیں اس ریپورٹ میں میڈیا کو کچھ تجاویز دی گئی ہیں کہ جنسی اور استعمالی زیادتی کے کیسز کو ریپورٹ کرتے ہوئے عورتوں سے امتیادی سلوک نہ کریں اور خبر کے تمام پہلوں کو شائع کریں تصنیم احمر کے مطابق جب کوئی ریپورٹ اور اس قسم کے کیسز کی کوریچ کے لیے جائے تو صحفتی ذابطوں کو مد نظر رکھے ایک عام ریپورٹر کو سب سے پہلے تو یہ جو آپ کہہنا ہے کہ عالمی میار ہے ذابط اخلاق ہے کہ ایک عام ریپورٹر پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اگر یہ واقعہ میرے کسی بھی جاننے والے کے ساتھ میرے کسی گھر والے کے ساتھ ہوتا تو میں اس کو کیسے ریپورٹ کرتا یا کرتی وہ ایک سول اپنے سامنے رکھیں تو میرا خیال سے ریپورٹنگ خود بہت بہتے ہو جائے گی سیمینار میں شریک اکثر شرکاں نے عورتوں کے مسائل کی کوریچ کے لیے مقامی میڈیا کی سخت تنقید کی نامر صحافی قطرینہ حسین نے بتایا کہ اکثر صحافی جنسی زیادتی کو جرم تسلیم نہیں کرتے اور یہ شعور پیدار کرنے کی اشد ضرورت ہے ریپ کے بارے میں ذرا کھل کے ہم نے بات کرنی ہے اس پہ وکٹمز پہ جن عورتوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے ہر قسم کا سیاسی لیول پہ بھی ہوتا ہے ٹرائبل لیول پہ بھی ہوتا ہے ہمارا سسٹم جو ایک ہے اس کے علاوہ اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے عورتوں پہ کہ وہ ریپورٹ نہ کریں قطرینہ حسین کے مطابق جب جنسی زیادتی کو جرم نہیں تسلیم کیا جائے گا تب تک ملزمان کو سزا بھی نہیں مل سکے گی جب تک ہم ریپ کو مکس کرتے رہیں گے اور جب تک اس کو ایک سوشل ایویل کی طرح ہم دیکھتے رہیں گے تو اس کی نہ ریپورٹنگ ہوگی نہ پنشمنٹ ہوگی نہ عورتوں میں حمد ہوگی کہ وہ ریپورٹ کریں اس کو ہم نے بیسیکلی میڈیا کے طرح پروموٹ یہ کرنا ہے کہ ریپ ایک جرم ہے سیمینار میں اس بات پر زور دیا گیا کہ اس حوالے سے صحافیوں کو تربیت دینی چاہیے تاکہ وہ اس قسم کے کیسز کی صحیح ریپورٹ کر سکیں تصنیم احمر کے مطابق یہ ریپورٹ میڈیا کے ہر دفتر میں پہنچائی جائے گی تاکہ ہر صحافی اس کو پڑھ سکیں حفیظ چاچڑ بی بی سی اسلام آباد